اور مذکر حاضر مخاطب کی ضمیر مرفو متشل یہ بھی تین ہے کہا یعنی تو ایک مرد ذرہ بکا یعنی اس نے تجھ کو مارا کما تم دو مرد حادہ بیتو کما یہ تم دونوں کا گھر ہے کم تم سب مرد السلام علیکم کہ تم سب پر سلام تھی ہو مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے نشروح لکا صدرک اے نبی جی ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا لکا یعنی آپ کے لئے وَوَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكْ اور آپ پر سے عَنْكَ آپ سے بوجھ نہیں اٹھا دیا الَّذِي أَنْقَوْضَ زَهْرَكْ آپ کی پیٹھ یعنی وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ کے رکھا تھا زہرک زہر بابانا پیٹھ کاف ضمیر یعنی آپ اے نبی جی آپ خطاب کے لئے کما ضمیر کی مثال یعنی تم دو مرد کی مثال اللہ پاک نے فرمایا قَالَ سَنَا شُدُّ عَضُو دَقَائِ مُوسَى ہم آپ کے موضوع کو مضبوط کریں گے بِأَخِقَ آپ کے بائی کے ذریعے سے وَنَا جَعْلُوا لَكُمَا اور تم دونوں کے لئے ہم بنائیں گے سُلْطَانًا غَلَبًا اور جو آپ کے تابدار ہوگا مَنِي تَبَعَكُمَا تم دونوں کی جو تابدار ہوگا وہ غالب رہے گا تمہارے تابدار غالب لہیں گے اور تم دونوں غالب رہو گے کما یعنی تم دو مرد اور کم زمین خطاب کی حاضر کی یعنی تم سب مرد لکم دینوکم سورة الكافرون کے آخری آیت میں فرمائے لکم تم سب کے لئے دینوکم اے کافر و تمہارا دین وَلِيَا اور میرے لئے یا زمین متقلم کی وَلِيَا اور لَعْم حَرْفِ جَرْ یعنی میرے لئے میرا دین مَعَنَسْ حَاضِرْكِ زمین متشل کی یعنی تُو ایک عورت عجلی سوکی اے عورت میں نے تجھے بٹھایا کما تم دو عورتیں حَاتَانِ اُخْتَاكُمَا یہ دو تمہاری بینیں ہیں کُنَّا تم سب عورتیں حَاذَا لَقُنَّا اے عورتوں یہ تمہارے لئے ہیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ کہ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم اِنَّ اللَّهَ اسْتَعْفَا کی اللَّهَ نے بے شک تجھ کو چُنا ہے اسْتَعْفَا چُنا اللَّهَ نے کی تجھ کو وَطَوْحَرَ کی اور تجھ کو پاکیزہ کیا وَاسْتَعْفَا کی اور تجھے برگزیدہ بنایا چُنا ہوا بنایا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سارے جہاں کی عورتوں پر کما کے مثال یعنی تم دو عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصے میں حضرت شعب علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو پانی لینے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا مَا خَطُبُكُمَا کہ تمہارا کیا حال ہے یعنی یہاں کیوں کھری ہو مَا خَطُبُكُمَا تم یہاں کیوں کھری ہو تمہارا کیا حال ہے کُنا یعنی تم سب عورتوں کی مثال کُنا بمانا تم سب عورتیں عَسَا رَبُّهُ اِن تَلَّقَ كُنَّا امید ہے کہ آپ کا رب اگر تلاق دے تم کو تلقا تلاق دے کُنا تم سب کو اَن يُبْدِ لَهُ کہ وہ بدل کر دے اس کو ازواجا بیویا خَيْرَ مِنْ كُنَّا تم عورتوں سے بہتر مِنْ كُنَّا یعنی تم عورتوں سے متکلم کی ضمیر متصل یہ دو ہیں یا یعنی میں ایک عورت یا میں ایک مرد یا تکلمونی زیدون مجھ سے کلام کی عزید نے نون وقائق علایا جاتا ہے یا سے پہلے نا یعنی ہم سب مرد یا ہم دو مرد ہم دو عورتیں یا ہم سب عورتیں ابو نا یعنی ہمارے والد یا ضمیر یعنی میں کی مثال لَكُمْ دِينُ وَلِيَ دِينُ تمہارے لیے تمہارا دین ایک آفروں ولیہ یعنی میرے لیے میرا دین تو لیا بمانا میرے لیے لام حرف جر ہے اور اس کے ساتھ یا ضمیر ضمیر متصل ملی ہوئی جوری ہوئی آئی ہے تو یہ متقلم کے لیے آتی ہے یا ضمیر نا کی مثال یعنی ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْقَوْثَر بے شک ہم نے اَعْطَيْنَا ہم نے عطا کیا کَا یعنی یہ نبی جی آپ کو الْقَوْثَرْ قَوْثَرْ تو اِنَّا اِنَّا حرف مشبہ بالفعل اِنَّا بے شک کے معنی میں اور نا اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو اِنَّا ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہوئے اِنَّا ہم نے عطاینا عطا کیا کَا آپ کو تو یہ بھی ضمیر مرفو متشل ہے متقلم جمع کے لیے یہاں عظمت کے لیے لائے گئی ہے اگرچہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن ہم کے معنی یہاں تعظم کے لیے ہے خلاصہ ضمیر متشل کا یہ ہوا کہ ہوں مذکر غائب کے لیے یہ مونس غائب کے لیے یہ مذکر مخاطب کے لیے یہ مونس مخاطب یعنی حاضر کے لیے اور دو ضمیریں ہیں یا اور نا یا یعنی میں متقلم اور نا یعنی ہم سب متقلم یا اور نا متقلم کے لیے ہیں تو یہ چودہ زمین ہیں انہیں خوب سمجھ رہے ہیں یاد کر لیں